اسلام علیکم نمشکار میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس دلی پولیس کی کرائم برانچ نے دلی دنگوں سے متعلق دو چار شیٹ داخل کی ہیں کڑکڑ روما کوٹ میں ہمارے ساتھ چار شیٹ سے متعلق جو چیزیں دلی پولیس نے کوٹ کے سمکچ رکھی ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل احتشام حاشمی صاحب حاشمی صاحب آپ کا سواگت ہے نیوز میکس میں پہلا سوال کونسی ایسی چیزیں ہیں جو اس چار شیٹ میں دونوں چار شیٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کونسی مہدپور چیزیں ہیں جن کو آپ بتانا چاہیں گے ہمارے درشکوں کا بات تو یہ ہے کہ دلی پولیس یہ ایلیگیشن لگا رہی ہے کہ کونسپریسی دنگوں کو شروعات کرنے کی کونسپریسی جنوری سے شروع ہو چکی تھی اور جامیہ کورڈینیشن کامیٹی کا بھی اس میں نام لیا گیا ہے اور جو سٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کا بھی نام لیا گیا ہے ان کو بھی مین ایکیوز بنایا گیا ہے اور پولیس کا ایسا کہنا ہے کہ ان کے گھروں سے دنگوں میں جو ساماگری یوز ہوئی ہے بندوق یا پھر اور دوسری چیزیں یوز ہی ہیں وہ ان کے پاس سے برامت ہوئی ہے پولیس کا یہ ایلیگیشن ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کورٹ میں کتنی زیادہ دیر تک ٹھہرتے ہیں کیونکہ چار شیٹ سمجھیں آپ ایک طرح سے ایک کمپلینٹ کا فارمٹ ہے چار شیٹ فائل ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ گناہ پروف ہو گیا ہے یا جو یہ ابھی کورٹ میں ایویڈینس کے دوارہ ہی پروف ہوگا کہ آفن صحیح میں کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈلی پولیس کی جو بھومی کا رہی ہے وہ بھی سندگد رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو دن تک قریب چالیس گھنٹے یہ جو نرسنگھارتا چلتا رہا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈلی پولیس ایکٹ میں اور ہمارے جو مانینے ال جی مہود ہیں ان کے پاس بہت وائٹ پاورز ہیں کہ وہ انڈیا ناریمی کو کال کر سکتے تھے اور دنگوں کو کنٹرل کر سکتے تھے لیکن اس پورے معاملے میں جس طرح سے ڈلی پولیس کی ان دونوں چار شیٹ کو دیکھا جائے تین سو پچاس پیس سے زیادہ یہ چار شیٹ ہے دو دنگیں جس طرح سے چاند باگ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا جو تاہیر حسین کا انکر شرما والا جو معاملہ ہے تو دونوں یہ اگر دیکھا جائے تو پوری طرح سے جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے سی اے این آر سی کو لے کر اس میں جو لوگ سرے سروا تھے جو اس کو کر رہے تھے اورگنایس کر رہے تھے ان کو بھی کہیں نہ کہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں اگر دوسری طرف دیکھا جائے دوسرا رخ دیکھا جائے جو بی جے پی کے لیڈر تھے جن کے بیان بازی کے بعد دنگیں بھڑھ کے ان کو کسی طرح سے ذمہ دار نہیں اٹھا ہے دیکھئے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے اور پوری ایمانداری سے آپ کے چینل کے لئے مادہم سے سارے ہندوستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مہیلہ جس کا نام راگنی تھا شاید سرنیم تیواری تھا یا کیا تھا مجھے نہیں پتا ان کا وائرل ویڈیو گا ہے کئی نیوز چینل نے ان کی نیوز کور کری ہے کہ وہ چیک چیک کے دنگیں بھڑکانے کا کام کو انجام دے رہی تھی اور اسی کے بعد دلی میں دنگیں بھڑکے اور آپ نے دیکھا اس میں ہمارے جانباز پولیس آفیسر ان کا وہ شہید ہوئے اور کئی اور لوگ قریب ستر اسی لوگ شہید ہوئے اور کئی گھروں میں آگ لگائی گئی کئی دکانوں میں آگ لگائی گئی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی کافی سینئر لیڈر جب یہ بیان دیتے ہیں کہ دیش کے گدداروں کو کولی مارو سالوں کو ان کے اوپر کاربائی نہیں ہوئی ان کے اوپر ابھی تک چارشیٹ فائل نہیں ہوئی یہ بہت بڑی ایک ویڑنبنا ہے اور یہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ ایک بدنما داغ ہے راگنی تیواری جو کی بھری بھیڑ میں بھری سبھا میں دنگیں بھڑکانے کے بھاشن دے رہی تھی اور کپل 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 مشرا جس طرح سے وہاں پر کھڑے ہو راگنی تیواری کا رول یہاں پر کپل مشرا سے زیادہ ہے کیونکہ وہ جو سلوگن لگا رہی تھی وہ یہاں پر میرا بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو ان کے سلوگن جو تھے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنگیں بھڑکانے میں راگنی تیواری انوراک تھاکر اور کپل شرما کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپل شرما جو ہیں وہ ایک سینئر پولیس آفیسر کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور دنگیں کرنے کے لیے اکسار رہے ہیں اس کے بعد دلی میں دنگیں بھڑکے ایسا لائر ایسا لائر ایسا لائر سیٹیزن آف انڈیا میرا یہ ماننا ہے میرا یہ سوچنا ہے کہ پولیس کو کیندر سرکار کو ان تینوں کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا یہ سرک ایک پلٹیکولر سماج کو ٹارگیٹ کرنے کا پورا جو شنیان تھا یہ شاید اس میں پولیس کو بھی انوال کیا گیا ہے کیونکہ آپ کئی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ جو دنگائی ہیں ان کے ساتھ پولیس بھی کھڑے ہو کے پتھر برسا رہی ہے اور ایک ویڈیو میں تو یہ بھی دیکھنے کو ملا تھا کہ ایک پتھر سے بھری ٹرولی پولیس کے سامنے خالی ہو رہی ہے تو اس بات میں آپ کیا کہیں گے میں کسی ایک پلٹیکولر سماج پہ یا پلٹیکولر ریلیجن پہ تحمد نہیں لگا رہا چاہے وہ مسلم ہو اگر انہیں دنگوں کو انجام دیا ہے سخت سے سخت سزا ان کے لیے ملے سزا کی فضا سزا موت ملے ان کو اعتظام صاحب جس طرح سے چاندباغ والے معاملے میں فیضل فاروق کو جس طرح سے ماسٹر مائنڈ بتایا گیا ہے اب سے پہلے ہی چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ پینجر توڑ گروپ جامعہ کارڈینیشن کمیٹی لیکن اب اس میں نظام الدین مرکز اور دیوند کو بھی جوڑ لیا گیا ہے پی ایف آئی کبھی حالانکہ پہلے سے نام آ رہا تھا پی ایف آئی کو فنڈنگ کا الزام لگایا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں کرونا کے بعد جماعت سے اس کو جوڑنا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور سب جانتے ہیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے جو بیلڈ کیا ہے کچھ لوگوں نے یہ ہمارے ہندوستان کے social economical and political development کیلئے بہت زیادہ خطرناک ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی senior lawyers اگر پوچھیں گے کہ اس میں دلی پولیس کے پاس کیا evidence تھے یا پھر آپ کسی ایک junior lawyers سے ہی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو چارشیٹ ہے یہ خوکلی چارشیٹ ہے اس میں کوئی بھی substantial evidence نہیں ہے جیسا کہ allegation لگائی گئی کہ عام آدھی پارٹی میں جو leader تھے انہوں نے دنگے بھڑکائے اور انہوں نے mock کو lead کیا لیکن آپ جانتے ہیں ہم سمارٹ فون use کرتے ہیں ہم سب لوگ سب کے پاس سمارٹ فون ہے جیسے کی کپل مشرا کا ویڈیو وائرل ہوا کئی لوگوں نے فون میں ریکارڈ کیا راگنی کا ویڈیو وائرل ہوا کئی لوگوں نے اپنے فون میں اس کو ریکارڈ کیا تو جب عام آدھی پارٹی کے جو leader ہیں انہوں نے اگر دنگے بھڑکانے کام کیا ہے تو کم سے کم کچھ تو ویڈیو ریلیز ہوتا لیکن دلی پولیس کے پاس ایسا کوئی ویڈیو نہیں ہے اور ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہوا تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ عام آدھی پارٹی کی جو leader ہیں ان کے گھر پہ پیٹرول بوم یا پتھر یا اس طریقے چیزیں رکھی ہیں جو انہوں کی دنگوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں اور اس میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی کئی ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں پلانٹیڈ ہیں لیکن میں اس سے زیادہ اس چیز پر کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میٹر اب سب جوڈیو سے بیفور کورٹ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس نے یہ کرائم کیا ہے لیکن ایز این لائر ایز ایسے سبیدان کا جو میں نے سبیدان پڑھا ہے اس کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو کسی کو فالسلی فسانہ اور فالسلی پروزیکیوٹ کرنا کونسٹیوشن کا وائلیشن ہے ایدرشن صاحب جس طرح سے لوگ ڈاؤن کے دوران بھی یہ دیکھنے آیا مصطفیٰ باد کے علاقے میں مسلم علاقوں سے لڑکوں کو نوجوانوں کو کچھ ایسے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا جن کے اپنے اس دنگے میں جنہوں نے اپنوں کو کھویا تھا ایک طرف عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو ریلیز کیا جا رہا تھا کیونکہ جس طرح سے جیلوں کے اندر کرونا پھیلنا کا خطرہ تھا وہیں دوسری طرف دلی پولیس کی اسپیسل سیل کرائم برانچ اور دوسری ایجنسیا جو ہے گرفتاریوں میں لگی ہوئی تھی دیکھئے ابھی دلی ہائی کورٹ کے ایک آنڈربل جج سامنے ایک آرڈر پاس کیا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ دلی پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے شاید یہ ون سائیڈن انویسٹیگیشن ہے میں اس آرڈر کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا آپ کی جو ویورز ہیں اور ہمارے ہندوستانی بھائی بہن جو آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں بیل ایپلیکیشن نمبر نائن فور فائیف آف ٹویٹیو ٹویٹی فیروز خان ورسے سٹیٹ آف ان سیٹی آف ڈیلی اس آرڈر میں کوٹ نے بیل گرانڈ کی ہے اور صاف صاحب بولا ہے انڈر ٹرائل پریزنرز کو رکھنے کے لیے جیل نہیں بنایا گیا ہے جیل بنایا گیا ہے سزا یافتہ قیدیوں کے لیے اور اور بھی جوڈیشل فورمز ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کسی پری جوڈائز مائنڈ سے کسی کو ارسٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن دلی دنگوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیس فل پروٹیس جو ہو رہا تھا جو پیس فل پروٹیس کے لیڈر سے یا جنہوں نے پروٹیس آگنائز کیا تھا ان کو سلسلے وار طریقے سے ان کی ارسٹنگ کی گئی ہے ان کی ارسٹ کرنے کا پروسیز ان لیگل ہے اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جوڈیشیری کو اپروچ کرنا یا لائٹس کو اپروچ کرنا کتنا مشکل رہا ہوگا لوگوں کے لیے لیکن ایسے ماحول میں بھی ینگ سٹوڈینٹس کو پروفیسرز کو سوشل ایکٹیوزٹ کو ارسٹ کیا گیا اور جو کی ارسٹ کرنے کے جو گائیڈ لینڈز ان کو وائلٹ کیا گیا اور ایک طرح سے میں تو کہوں گا کہ یہ پورا پورا سمویدان کا اولنگا نے criminal justice system کی یہ ایک مطلب حتیہ یہاں پہ کی گئی ہے کہ جس طریقے سے ان کو ارسٹ کیا گیا وہ illegal process ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پہ خود سوی موٹو کاؤگریس لے کے اس کا سنگیان لینا چاہیے کہ پولیس جس طریقے سے ارسٹ کو ارنیام دے رہی ہے اس پہ ایک سپریم کورٹ کو سنگیان لے کے پولیس کو ڈائرکشن دینا چاہیے کہ جو بھی ارسٹ ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو ہم اس بات کا فیور بلکل نہیں کرتے کہ پولیس ارسٹ نہ کرے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ارسٹ ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو بہت ساری گائی لائن سپریم کورٹ نے کئی موقع پر دی ہیں جو فالو کرنا ضروری ہے لیکن دلی پولیس نے کسی بھی کیس میں ان گائی لائنز کو فالو نہیں کی جس طرح سے تقریبا تریپن ہتیاں اس میں جو سامنے آئی ہیں تریپن کیسز ہیں جس میں چھے کیس کی انگواری گرائم برانچ کر رہی ہے گرفتاریاں کی اگر ہم بات کرتے ہیں پندرسو زیادہ گرفتاریاں بتائی جا رہی ہیں تو کیا ریشو ہے اس میں کس طرح کے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور کیا لوگوں کی بیل آسانی سے مل پا رہی ہے یا لوگ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں اپنی زمانت کے لیے دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سارا سسٹم کولیپس ہونے کی کگار پہ ہے اور اسی طرح جوڈیشیری میں بھی ہے ہمارے ججز سپریم کورٹ کے ججز ہائی کورٹ ججز اور شیشن کورٹ کے ججز کافی محنت کر رہے ہیں لیکن سینٹر اور گورنڈ نے جو پولیسیز بنائی ہیں اور لوگرز کو بھی رسٹکشن میں رہنا پڑ رہا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس وجہ سے انہی کارنوں سے بیل فائل کرنے میں بہت مشکل آ رہی ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیٹ کنیکٹیوٹی بھی سبجگے نہیں ہوتی ہے ای فائلنگ کیسے کرنا ہے کافی سارے ہمارے فائل کرے گا یہ ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ کھڑا کرتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا ministry of law and justice کا ابھی تک اس بارے میں کوئی بیان نہیں آیا جبکہ اتنی important ministry اتنی important portfolio of minister of law and justice کے پاس رہتا ہے کہ ان کو اس چیز کا سو موٹو کاؤگریز لے کے ایک help window یا help line number ان کو launch کرنا چاہیئے تھا جس سے کی جو لوگوں کو arrest کیا گیا ہے جن accused کو arrest کیا گیا ہے ان کو اپنی bail file کرنے میں اور court میں approach کرنے میں ان کا اس طرح سے ابھی دو چار دن پہلے یہ معاملہ سامنے آیا کہ اروند کیجریوال نے سرکاری وکیل کے طور پر تشار مہتا کو appoint کیا ہے جو کیندر سرکار کے case کی پیروی کرتے ہیں کیندر سپریم کورٹ میں اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جی دیکھئے جو تشار مہتا آپ کو appointment ہوا ہے اس پہ comment کرنا ابھی as a lawyer میرے لی ٹھیک نہیں ہے لیکن as in citizen of india میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں معاملے pending ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جیل میں under trials prisoners کی طرح جن کے لیے یہ بھی proof نہیں ہوا کہ سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی وہ بھی جیل میں ہیں لیکن اس case میں اتنے senior lawyer کو appoint کرنے سے government کا کیا مقصد تھا جب آپ جانتے ہیں کہ ابھی lockdown کا process چل رہا ہے اور آپ کے پاس بہت سارے lawyers جو legal aid کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک lawyer کو جو کی سرکار سے زیادہ simpathy رکھتے ان کو appointment کیا ان کو ان دنگوں میں جو اپنے lawyer participate کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی جو یہاں پہ استطی ہے اور منشا ہے وہ کچھ صندق ہے آخری سوال اترشام صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا جس طرح سے سارے ویڈیو موجود ہیں جو لوگ مہا پر نفرت ہے پھلا رہے تے ان کے ویڈیو موجود ہیں تو اس کا کتنا فائدہ اس چار شیٹ میں جو ایک یوز ہیں ان کو مل سکتا ہے جی دیکھئے یہ ڈیفنس کاؤنسل کی کامپیٹنسی پہ ڈیفنڈ کرتا ہے جو بیڈیو ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں جس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ دنگا بھڑکانے میں بیجی پی لیٹر اہم رول رہا ہے اور جو بھی لوگ اگر اس میں اچھی طرح سے محنت کریں گے تو دنگا بھڑکانے میں بیجی پی لیٹر سا ہاتھ رہا ہے اور اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو مل جائے گا اس کا دوسرے لوگوں کو ملے گا کیونکہ اگر میرے ایک پر دنگے میں نے بھڑکا ہیں اور اگر میں یہ کامیاب ہوتا ہوں کہ دنگے کسی اور میں بھڑکا ہیں تو اس کا فائدہ مجھے ملے گا شکریہ ایترشام صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے جس طرح ہاشمی صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہم سے بات کر رہے تھے دلی دنگو میں چارشیٹ داخل کی گئی ہے اور اس میں جو آخری بات نکل کر سامنے آئی کہ جس طرح سے ویڈیو ہیں پبلک ڈومین میں موجود ہیں اور جو چارشیٹ داخل کی گئی ہے دلی پولیس موسیقی